پچھلے خطبہ جمعہ میں کچھ چیزوں پر ہم نے بات کی کہ ہمارے معاشرے کا اتہائی حساس اور اہمتری مسئلہ اپنی نوجوان نسل کے ایمان عزت کے تحفظ کے حوالے سے جو معاشرے میں سستی پائی جا رہی ہے ان کے نکاح کو منقد کرنے کے حوالے سے اس میں کون کون سے وہ اسباب ہیں جو ہے تو جالی لیکن لوگوں نے انہی اسباب کے حوالے سے اپنے بچوں کو بچیوں کو اس ضروری دینی اخلاقی فطری حق سے محروم کیا ہوا اور ان کے ہاں کہیں تعلیم کا بہانہ ہے کہیں عمر کی باتیں ہیں کہیں کاروباری بہار سے چٹل گونے کی باتیں ہیں کہیں کوئی مسئلہ کہیں کوئی رکاوٹ خود صافتہ اس کی بنیاد پر وہ دین کے سنتہائی اہم حصے پر نہ عمل ہونے دیتے ہیں نہ کرتے ہیں خامخواہ کی سستی خامخواہ کی طوالت ہے لیکن اسلام نے ایسی مسئلہ رکاوٹوں کو رد کیا ہے اور بیاریت ہے کیا ہے کہ جن کو اللہ تعالی نے جوانی تک پنچا دیا ہے وہ بالک ہو گئے ہیں اور ان کے پاس استطاعت ہے تو وہ نکاح کریں اگر لیٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ روزوں پہ احترام کریں کیونکہ مقصد جو ترجیح ہے وہ مسلمان کے مزدیک ایمان اور عزت کا تحفظ رہے ہیں جب کوئی بتا ہم انہی ترجیح ہے تو دروس بتایا کر لے تو پھر اس کے فیصلے بھی دروس نہ ہوتے ہیں انہی میں سے آج ہم اگلے منہوں پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ نکاح اللہ کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہر مرد اور عورت کا دینی اخلاقی فطری حق ہے ذمہ ہے اس کو احسن طریقے سے منقج کرنے کے لیے جو اسلام نے رہنمائی کیلئے ہیں اگر ہم ان چیزوں کا لحاظ رکھ رہیں گے تو آنے والا وقت ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ تشکبریوں کا باعث بن سکتا ہے اور اگر ہم بنیاد رکھتے وقت ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو اللہ نطورے آج کے دھوکے کم یہ حادثے کا باعث بات سکتی اسی میں سے جو سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی بطور نوجوان اور بطور والدین نکاح کے عمل کو نہ تو دنیا داری سمجھے نہ صدقی کا تو معمولی حصہ سمجھے بلکہ اس کو جب وہ اللہ کا حکم سمجھے گا نبی کی طرف سے حکم سمجھے گا تو انشاءاللہ اس میں سنجید کی زیادہ آ جائیں اور مسلم شریف کی حدیث کے مطابق بڑے سکت انداز میں جو آپ نے یہ نفس بولے کہ لوگوں سب سے زیادہ عدا کو جاننے والا میں ہوں سب سے زیادہ عدا سے ڈپنے والا میں ہوں اور میں جانتا ہوں کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے کن باتوں پر وہ خوش ہوتا ہے کن پر وہ نراض ہوتا ہے تو نکاح کو طرق کرنا یہ میرا طریقہ کا نہیں ہے میرا طریقہ نکاح کرنا ہے ہاں جو شخص نکاح کو طرق کرے اور اس کو نکی سمجھے تو آپ نے فرمایا جو مطلب تیرے طریقے سے اعراض کرے گا فرار کا راستہ پیار کرے گا میں صاف اعلان کرتا ہوں مجھ میں سے نہیں اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نراض کی کا ظاہر ہے دو ٹوک آپ نے کہا یہ مجھ میں سے نہیں ہے کیا یہ چھوڑی پہید ہے ایک ایماندار کے لیے کہ جب میرا نبی ہی مجھ سے نراض ہو رہا ہے تو میں کیوں میں اس راستے کے اتفاق کروں ایک چیز یہ ہے اس بات کو بھی تمہارے کر لینا چاہئے کہ ہمارے جسم میں اللہ نے ضمیر نام کی ایک چیز رکھی یہ ایسی سپیشل چیز ہے جو گناہ پر اللہ کی ناخرمانی پر بندے کو الارم دیتی ہے یہ صحیح نہیں کر رہے ہیں اور جب تو انسان اچھا نام کرتا ہے تو یہ اس کو حوصلہ افزائی دینے کے امتال میں ریلیس کرتا ہے رہا دینے کا باعث کرتا ہے اور ضمیر کی آواز کو تقریبا ساری دنیا چاہتی ہے ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہاری عسام چاہتا ہے اس کی عزت ہو وہ دنیا میں مطار کے ساتھ دیئے لوگ اس کے مطلب اچھے انفاظ استعمال کریں میں آئینے بھی سامنے بھی اس کے لئے اس کا با کردار ہونا بڑا ضروری اس کے لئے اس کے کردار کا ساتھ ہونا بڑا ضروری اور کردار کو ساتھ رکھنے کے لئے اور ایمان کو مضبوط رکھنے کے لئے جو اسبار ضروری ہیں ان میں سے ایک سبب نکاح کا بلکت کرتے ہیں اور یہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے آپ نے فرمایا کہ نکاح کے ادھرئے نظروں کی فالت ہوتی شرمزاؤں کی فالت ہوتی جب اللہ بے حیائی کے راستے پر چلنے سے رکھ جائے اس کی نظروں میں حیاء آدائے معاشرے میں اس سے بڑا وقار کا اور نشان نہ ہو سکتا ہے اس سے شاندار کردار ساتھی اور کیا ہو سکتی ہے کہ دیکھنے والے سننے والے ملنے والے وہ کہیں کہ اس شخص کی آنکھوں میں بھی حیاء ہے اور اس کا کردار بھی پاکیزہ ہے لیکن کردار کو پاکیزہ رکھنے کے لیے اور نکاحوں کو جمعانے کے لیے ضروری ہے کہ نکاح کا راستہ اشتیار کیا جائے یہ طریقہ بھی صحیح قصدر کی عدیس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے اور دوسرا راستہ نہیں ہے اسی طرح اور چیزیں میں سمجھائی کہ ہر بندہ سکول کی بات کرتا ہے رہت کی بات کرتا ہے چین اور کار کی بات کرتا ہے اور بے کرانیوں کی بات نہیں کرتا ہے انسان کو جو دیکھر طور پر روحنی لحاظ سے ہر لحاظ سے جو رہت کا شاندار ترین طریقہ کار ہے وہ بھی نکاح ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب ہمیں یہ دعا سکلائی ربنا حبلنا من ازواجنا وزبریاننا قرآن دائر وجہلا للمتاقینا اقاما اے ہمارے رابط ہمیں ہماری دیگیوں کی طرف سے ہماری اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنٹا کا پا پا اور ہمیں متقی لوگوں کا اقام بنا دے ہمیں وہ صلاحیت دے کہ ہم نیک لوگ کو بیر کر سکیں کیا سمجھاتی ہے آنکھوں کی ٹھنٹک دنوں کا قرار اس کا ایک ہی بہترین پریقہ ہے راستہ ہے وہ نیک سانے بی بی ہے وہ اولاد ہے یہ دو چہرل نکاح کے ذریعے اپنی بی بی کی طرف سے مطمئن ہونا آنکھوں کی ٹھنٹک مصور کرنا یہ آپ کے ذمیر کو بھی مطمئن رکھنے والی چیز ہے معاشرے میں بھی آپ کے لیے مصورتی پیلا کرنے کا باعث ہے اور اگر نکاح نہیں ہے اور اگر نکاح نہیں ہے اور آپ کے فضاؤں میں گھورتی ہیں آپ کے لوگوں کی چھتوں پر فوکس ہیں آپ کے فضاؤں میں فوکس ہیں پھر دیکھنے والا بھی آپ کو شریف نہیں سمجھے گا آپ کے ذمیر بھی سمجھے گا یہ بسٹا ٹھیک نہیں ہے اور راستہ کاؤسہ ہے نکاح کہ جو آنکھوں کی تھنڈت میں نہیں ہے کہاں نکاح کے ذریعے اپنے بی بیوں سے مصور کرو بی بی اپنے خامت کو خوشی سے دیکھے خامت اپنے بی بی کو اچھترین کے سے دیکھے یہ کیا کہ نکاح ہے نہیں اور ساری کسٹ کو آنکھوں میں باہر ہو رہی ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے چلاکی خشیاری تیزی سکنل ست جہادت اور بے وقوفی ہے خطہ یہ کوئی سکنل نہیں ہے گناہ کرنا کوئی صلاحیت نہیں گناہ سے بچنا صلاحیت ہے قمال گناہ سے محفوظ رہنا ہے گناہ میں غرف ہونا کوئی گناہ نہیں ہے راستہ کاؤسہ ہے نکاح پھر آگے جائے ہم دیکھتے کہ بڑی خوبصورت بشارت چنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ حدیث نسائی شریف میں آپ نے فرمائے تین لوگوں تا اللہ پر حق ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے سبحان اللہ جب رب خود کہیں کہ تیرا حق بنتا ہے کہ میں تیرا خیال رکھوں تیری مدد کروں اس سے بڑھ کے تسنی اور کیا ہو سکتی اور وہ کون ہو گئے ہیں ایک وہ غلام ہے جو اپنے مالک سے اپنے ملک کرتا ہے کہ میں یعنی مال وقت کے ساتھ ساتھ آ کے حوالے کر دوں گا آپ نے اس کمیٹمنٹ کے بعد مجھے ازاد کر دینا اس کی ازادی کا یہ جو پراسس ہے کہ بھاگ نہیں رہا فرار نہیں ہو گیا وہ کمیٹمنٹ کر کے مقابت کر کے وہ ادائی کی کرنا ہے آپ نے فرمائے اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی مدد کریں دوسرا وہ شخص جو مجاہد اپنی سبیل اللہ جو اللہ کے رسلے میں جہاد کی نیا سے نکلا ہے فرمایا اس بندے کا بھی اللہ پر حق ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے اور مجاہدین بے شمار آتیا ایسے سناتے ہیں کہ سمجھ آتی ہے کہ کتنی مشکل زیادہ ہوتی ہے اتنی وہاں پر اللہ کی مدد بھی زیادہ ہوتی ہے اور تیسرا شخص فرمایا جو عزت کے تحفظ کے لئے جو عزت کے تحفظ کریے عزت کے تحفظ کریے جو نکال کا راستہ کیار کرتا ہے اس بندے کا بھی اللہ پر حق کر کے اللہ اس کی مدد کرے ہمارے ہاں سب سے زیادہ مسئیمت یہی ہے کہ کرتو میں رہوں یہ بستا وہ بستا براہ بستا اب ایک مسئلے تو ساری زندگی ہونے آئیں اور سا شخص اور کور سا اور زندگی کا کور سا ایشو آئیس اس میں مسائل نہیں لیکن بڑے لوگ خل پر بات کرتے ہیں چھوٹے لوگ مسائل پر بات کرتے ہیں ہمیں ہم کی بات کرنی چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہیے ایک مسائل وہ ہے جو نکال کے بعد درپیش ہے اور ایک مسائل وہ ہے جو خواہ گلی محلے کے درپیش ہیں گلی محلے کے راہ چلتے خضور مسائل ان کو ان میں انوار ہونا زلت بھی زلت اپنی فیملی کے مسائل میں جتو چاہت کرنا محلت کرنا کوشش کرنا آج نہیں اگر آج نہیں اگر سبحان اللہ اس بندے کا حق ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے اور اللہ سے بڑھ کے اپنا وعدہ برا کرنے والا کوئی نہیں حق ادا کرنے والا اللہ سے بڑھ کے اپنے وعدے تورے کرنے والا کوئی ایک چیز کی دوسری چیز ہم سب لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جس چیز کی بنیاد درست ہے وہ چیز بلکتی بھی پاتی ہے فنشن بھی دیتی ہے اس کی عمر بھی زیادہ ہے اور اس کی بنیاد درست نہیں ہے دیوار ہی لگا لیں اگر اس کی بنیاد درست نہیں کچھی ہے کھوکھلی ہے تو اپنے تو وہ دیواریں اوپر جاتی نہیں تھوڑی سی چلے بھی چلے ان کی عمر کوئی نہیں آج بھی کریں کالکو بھی بنیاد کا درست ہونا حتیٰ کہ سارا اسلام وہ بھی کچھ بنیادوں پر کھڑا ہے بنیاد اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں اسلام کی بھی پانچ بنیادیں ہیں جن پر ساری اسلام کی عمرت کھڑی ہے بنیاد کے بغیر کچھ نہیں ہے یہ بنیاد ہے باہر کے لوگ ہمیں تاکہ دیتے ہیں کہ یہ بنیاد پرست ہے بھئی جو اپنے دین کے مطلق بنیاد پرست نہیں ہے اس کے پر لے کیا اس کی کیا حیثیت ہے جب کسی چیز کی بنیاد ہی نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی اوپر نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ بنیادیں جو معاشرہ لے کے چلتا ہے اور وہ بنیاد جہاں جو ہمارے ربی نے ہمیں سمجھائی یہ تھوڑی اسی ڈیفرنٹ ہے معاشر میں کیا چلتا ہے صحیح بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کے جو اسباب ہیں عوامر ہیں اناثر ہیں بال نکاح ہوتے ہیں نصب کی وجہ سے کہ خاندان بہت بڑا نامس کا بڑا حالہ فیملی لڑی کمال ہوئی ہے ایک سبب ہے نصب خاندان قبیلہ ایک سبب آپ نے فرمایا مال و طولت کہ اگر اس نڑکی کا رشتہ مل گیا تو جہیز میں بڑا کچھ ملے گیا اور نڑکی والے سوچ جا کر اس نڑکے سے رشتہ تیہ ہو گیا تو بہت کچھ ملے گا یہ بنیاد ہے اور ایک تیسری بنیاد ہے خوبصورتی یہ معاشروں میں چلتا ہے اور رسول اللہ سے کیا فرما رہی ہے آپ فرما رہے ہیں لوگوں دین بھی بنیاد ہے رشتہ کرنے کی دین کو بنیاد بنا کے کامیابی حاصل کرو چار چیزیں ہیں خوبصورتی مال نصب دین آپ فرما رہے ہیں لوگوں دین کو ترجیح دے کے بنیاد بنا کے کامیابی حاصل کرو دو چیزیں جوڑی ہیں فرس پر کے الفاظ ہے حدیث میں کہ کامیابی حاصل کرو کس طریقے سے دین کی بنیاد پر رشتے کر کے کامیابی حاصل کرو سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں بالکل حق سچ کر فرم وہاں پر تو تجربہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں جو آپ نے کہہ دیا باتیں بڑی سہی ہیں اب دیکھئے یہ ہے واشرے کے اندر چلنے والے بیار ان میارات میں چاند کتنی ہے اتنا فکر ڈھوست بند ہے ساتھ کھری پاتا میرے بھائی ایک شخص بہت باردار ہو سکتا ہے وہ بچی مارے ہو ہو سکتا ہے بچے والے باردار بنتے ہوئے ہو سکتا ہے ان کو تین دہائیں لاتے ہیں تیس سال لاتے ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک نصر خرچ ہو گئی ہے لیکن یہ کہو کہ مار سے محروم ہوتے ہوئے بھی تیس سال لگی یہ نہیں ہوتا مار سے محروم ہوتے ہوئے لمحے لکھتے ہیں لمحے امیہ ہوتے ہوئے کئی تہائیاں لکھ سکتی ہیں غریب ہوتے ہوئے تہائیاں نہیں مہینے نہیں لمحے لکھتے ہیں لمحے اس لیے یہ میاد یہ بریاد کھوز نہیں آپ نے رشتہ تہائی کیا اس وجہ سے کہ لڑکے کی طرف سے یا لڑکی آروں کی طرف سے بڑا مال ملے گا بیس رکھنے ہی مال اور جب اس سے ہوئے محروم پھر وہ محبتیں تبدیل ہو گئے پھر وہ رہزی مدد دے کیونکہ دنیا میں یہ بھی ایک ٹرنٹ چلتا ہے کس بندے سے کس لہجے میں بات کرنی ہے یہ اس کا سٹیٹس سہ کرتا ہے اگر اس سے آپ بھی کریں وہ محاشرے کا بڑا سپیشل شخص ہے آپ کے لہجوں میں ملائمت آ سکتی ہے عزت احترام کے جگلے آ سکتے ہیں اگر اس بچارے کا محاشر کی لحاظ سے پھرنے کچھ نہیں تو آپ کہتے ہیں ایڈنا احترام پیش ہوتی کانی لوڑے زجن بن جاتا ہے یہ طریقے کا صحیح نہیں ہے ہم مسلمان ہیں ہمارے لئے ہر شخص ہی قابل احترام یہ ہمارا اپنا اطلاف ہونا چاہیے اگر آپ اگر آپ بھی کرے تو اللہ اس کو ہدایت آپ فرمائے جاتا ہے تو یہ نصف خاندان یہ بھی کوئی بیار نہیں اس لیے کہ صحیح حدیث سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے طور پر جب ساری دنیا کو پتا تھا کہ قراش کا خویلہ سارے انعطاتوں میں سب سے زیادہ عزت والا وغار والا ہے مگر ایک نہیں کتنے رشتے صحیح حدیث میں غلاموں کے ساتھ اس وقت تو بلکل ہی نہیں سمجھے جاتا تھا آر کے دور میں تو یہ تصور کم ہو رہا ہے اس وقت تو غلامی کو بڑا خوال کے مرکے رہتا ہے کہ ان کی ان کا کیا نادر کیم کی حذیت ہے مگر قریش خانتار کی خواتین کے رشتے وہ غلاموں کے ساتھ دیکھ لیے گئے اور یہ تیہ بھی کیا گیا کہ میں چونکہ لفظ بہت بڑا ہے تو یہ مل نہیں سکتے نہیں اسی طرح خوبصورتی ہے خوبصورتی میار تو ہے مگر کیا اس کی عمر بھی ہے اس میں تک کوئی شک نہیں کوئی بچہ بچی جناب ہوتے اکھارہ بیس سال لے گا اور بیس سالوں تن اس کی صحت ہی اس کی خوبصورتی کی دلیل ہے مگر صرف اس کو میار بنا دینا یہ بھوس میار نہیں ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایک گفار کا لگڑا لگے دیکھنا صرف ایک مہینے کا اٹھارہ ماہ کی باہر نہیں تو لوگ موں پہ کرتے ہیں تیرنوں تیرنے کے لئے کور جو کٹ گیا تھا خون ہی نہیں ہے پیلا بانتے ہیں چہرے پہ سر رڈے ہیں وہ پہلے والی کشش نہیں ہے خوبصورتی نہیں ہے تو اگر میار یہ ہوا تو ایک بخار کے بعد میار بدل جائے گا نجانے کو اگلے سال کس کا اختخاب کریں اس کا مزاج بدلتا ہے کتابوں کی نسابوں کی طرح اگر میار کچھے ہوگیں تو ان کو بدلنے میں دیر بھی نہیں لگے حل کیا ہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے مال بھی ہو آلہ خاندان بھی ہو خوبصورتی بھی ہو یہ حرام نہیں ہے یہ حرام نہیں ہے فتری خاشیں ہیں مسئلہ صرف اتن ہے دین کو ریجیکٹ کر کے ان دینوں میں سے کسی کو گنیا بنا کے نکالا کریں اگر یہ سوچو کہ دین نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے خوبصورتی تو کمال کی ہے مال تو بہت زیادہ ہے خاندان تو بڑا کمال کا ہے اگر دین کو ریجیکٹ کر کے یہ تینوں چیزیں بن جائے تو یہ فیصلہ درست نہیں ہے اگر یہ تینوں نہ ہو لیکن دین ہو تو اللہ کا کبھی کہا ہے اگر کالیابی جاتے تو بولے آپ یہ بنا لو باقی تینوں چیزیں آنی جانے والی ہیں حالات بات میں بھی بدل سکتے ہیں لیکن اگر دین نہ ہوا تو کام یا بھی نہیں پھر وہ مسائل پڑے ہوں گے جو دین کے علاوہ حادلی نہیں ہوسکتے ہم نہیں ہوسکتے ہیں اور دین ایسی مضبوط بنیاد ہے جو میاں بیوی کو اتنا بڑا قریمت دیتی ہے کہ تم دونوں نے مرنے کے بعد بھی بٹھا رہے ہیں مرنے کے بعد بھی اتنی لمبی ٹیل اتنا لمبا مہدہ اتنی شانکار سوچ کہ ہم مر کے بھی الانک نہیں ہوگے ہم مرنے کے بعد بھی الانکی جفتوں میں کٹھے رہے ہیں اتنا لمبا پلان اس بندے کا مکمل ہو سکتا ہے جو دین کی بنیاد پر کرے گا اگر دین بنیاد نہیں ہے تو پھر خطرہ ہے کہ دونوں کی منزل ہی لیے نہ بھول خطشہ ہے اس لیے قرآن مجید نے دین کے حوالے سے چند باتوں کو بڑا سپیشلی بیار دیئے مثلا ایک بات یہ سمجھائی گئی کہ اگر آپ کو نیک متقی مومن غلام سکیٹس کا شخص ملے اور گزری طرح مشرق ہو اور وہ آزاد ہو معاشروں میں اس کا سکیٹس کیا ہے آزاد ہے لیکن وہ مشرق ہے وہ گتوں کا پجاری ہے تو کہا کہ گناہوں کو ترجیح دے لینا مشرق آزاد سے رشتہ تیر نہیں کرنا یہ رب قرآن میں کہا ہے اور ساتھ کیا کہا ہے کہاں اللہ تمہیں اپنی جنتوں کی طرف بلاتا ہے اور شیطان جہنم کی طرف دیکھ جانا چاہتا ہے اگر تم نے کفار کی حالے سے مشرق کی ان سے متبرستوں سے اگر رشتوں کی سیلیکشن میں ان ان لوگوں کو ترجیح دی اور تقوی والے مومن رات کر دیئے تو پھر منزلیں خرابی کی طرف جائیں گی کامیابی کی طرف نہیں جائیں گی پھر ایک جگہ یہ بات سنجھائی کہ خبیص مرد خبیص عورتوں کے لیے پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہمارے جہاں اس کی ایک عجیم تشریف معروف کر دی گئی کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک غلط ہو تو معاشرہ کیا کہتا ہے ایک عورت بد کرنار ہے اور آپ کا کرنار دروست ہے آپ رشتے کی سیلیکشن میں بد کرنار عورت کو نکارتا فیلام نہیں بیٹھیں گی یہ ہے اس کا مطلب اگر ایک عورت کو پتا ہے کہ فرانس شخص بد کرنار ہے بے حیاء ہے تو پھر اس عورت کا اپنا کرنار جب اچھا ہے تو وہ دیکھتے ہوئے سہر کی طرف مڑھنے کی کوشش نہ کرے وہ دیکھتے بھارتے ہوئے بدکار مرد کو رشتے کے لیے سیلیکٹ نہ کرے یہ ہمیں سمجھایا گیا قرآن میں کہ پارا لوگ سیلیکشن کریں پاک عورتوں کی پاک عورتیں سیلیکشن کریں پاکیزہ مردوں کی یہ برا بال ایک گزرے کے لیے تو شاید سوٹی بن ہو جائے لیکن جو پاک مرد ہیں وہ پاک عورتوں کو سیلیکٹ کریں نکاح کے لیے اور پاکیزہ ساتھ خودرے کردار کی مالک مومن آردے وہ بھی سیلیکٹ کریں ان مردوں کو کہ جو پاکیزہ جو مرد ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دونوں میں سے ایک خراب ہو تو ہم دوسرے کو آٹومیٹکلی خراب قرار دے دیں کہ کیونکہ وہ خراب تھا اس لیے اس کی قسمت میں بھی خراب ہی لکھا ہے یہ اس کا مطلب ہرگزہ نہیں ہے تو یہ سیلیکشن میں آپ کو نظر آ رہا ہے اللہ اکبر بعد رویٹوں میں اس طرح میں ملتا ہے کہ ایک صحابی تھے تو جب انہوں نے اس طرح کو بھول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ پہلے کیا کرتے تھے کہنے لئے کہ میں تجوری کرتا تھا پہلے تو آپ نے کہا ایک کام ہم نے اسی طرح آپ سے کروانا ہے تو وہ کہتا ہے یہ حاضر ہے کس طرح آپ کہیں گے اس نے اس بندے کی سکل تھی وہ اچھا تلگیرہ دیڑھ لیتا تھا اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا اس کی صلاحیت تھی تو مکہ میں ایک مسلمانوں کا کہتی تھا مرد مسلمانوں کا مکہ میں ایک کہتی تھا اور یہ چونکہ مدینہ آ چکے تھے تو آپ نے کہا کہ یہ جو تیری صلاحیت ہے نا مطمئن میں داخل ہونے کی اس کو کنیات بلا کر فلا دکھا ہمارا بندہ قید ہے تو وہاں سے اس کو نکال کے لے گیا کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ خود کہتے ہیں جب میں چلا گیا ہلکی چاندری تھی کچھ کچھ نگرہ آ رہا تو کہتے ہیں میں جب وہاں پر پہنچا تو ماضی میں کسی عورت کے ساتھ جو ہیلوہائیت تھی وہ سامرے آ گئی اور کہنے لگی کہ رات میرے پاس روکو انہوں نے کہا وہ وقت گزر گیا ہے اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی سمجھ دے دی ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہمیں اسلام اس کی جانت نہیں دیتا کہ ہم دوبارہ یہ برائی کا راستہ کیا کریں یہ میں دعوت قبول نہیں کہا سکتا اس نے کہا میں پھر شور کروں گی تو پھر لوگ تجھے پتڑ لے گئے تمہارا مشہ کے کام ہو جائے گا تو وہ بلہت میں نہیں ہوئے انہوں نے کہا بلہت ہو کر نہ کرو لیکن میں برائی پر کوئی عقل نرمی دکھانے کے لیے تیار نہیں تو اس عورت نے وہی کیا شور کر دی جب شور کیا تو مکہ کے لوگ نکلے بعد کیا ہو گیا کیا ہو گیا تو وہ کہہ لے کہ آپ کے قیدی کو خطر ہے یہ جائے لابنہ جائے لابنہ وہ صاحبی کہتے ہیں میں پاکہ میرے پیچھے لوگ بھی بھاگے حتیٰ کہ ایک زمین کی شیر سی بنی ہوئی تھی تو میں اس کے نیچے چھک گیا وہ لوگ اتنا میرے اوپر آ گئے کہتے ہیں ایک نے تو پشار کیا وہاں بیٹھ کے وہ سیزا میرے سر پہ آ گیا لیکن بارہ میں میرے اہلا نے محفوظ رکھا وہ مجھے دیکھ نہیں سکتے کہتا ہے بارہ میں بارہ میں دوبارہ بارہ کے پچھلے پہر گیا میں نے اس مکان کی چھتوں دیڑی اندر سے بندہ نکالا تو جھٹڑا ہوا تھا کہتے ہیں میں نے اٹھا کے لے آیا بارہ دور آ کے پھر ان کو بھلا تو کہتے ہیں کہ واپس جب میں پہنچا رہی میں تو اس وقت ہونے کا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس عورت سے نکال کر سکتا ہوں تو اس پر یہ آیات ناظر ہوئی تھی کہ نہیں نہیں چونکہ اس کا کردار درست نہیں ہے اس نے اسلام نہیں کی توبہ نہیں کی اس نے اس عورت کے آپ کا نکال نہیں سئی اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اسلام کی ایمان کی توحید کی سمجھ دی دی ہے تو باز آنے والی کوئی کہتا ہے کہ یہ آیا کہ خبیس خبیسوں کے لیے پاک فقیسوں کے لیے تو یہ آیا دوسرہ تناظر نہیں تھی کہ دیکھتے ہوئے ایک مومن متحدہ جو مرد یا عورت ہے وہ دیکھتے ہوئے پد کردار مرد عورت کو سلیکٹ نہیں کریں گے یہ مطلب ہے اس کا البتہ یہ بات ہمیں ضرور سے جانتی گئی اگر دین ہوگا دونوں میاں بیوی کم پروائز کر کے چلے دونوں میاں بیوی اگر دین نہ ہوا تو پھر روز کے مسائل دنیا بتا رہی ہیں کہ کیا ہوتا ہے میں نے اس پر کچھ مشاہدہ کیا ظاہری ماں یہ تینوں چیزوں کے لحاظ سے یہ جو ترکیلہ شو بس کا جس کو ہم کہتے ہیں یہ فلمسٹی کے لوگ ڈراما کے لوگ تو ان کے پاس یہ تینوں چیزیں مڑی ہیں ان کی فیمسی بتاتے ہیں لیکن سب سے زیادہ طلاق کی شرابی انہی میں سب سے زیادہ طلاق کی شرابی انہی میں ہے بنا کہتا ہے تم خوبصورت بھی ہو تمہارے پاس مال بھی ہے تمہارے پاس شورت بھی ہے عام لوگ کیا کہتے ہیں کیوں جگڑا ہو رہا ہے تو ساری لوائی کو کذیب بھائی کائپا نظام نہیں چاہتا دنگر لڑائی ہیں یوں ان کے گھروں میں تو کام کی گنائش ہی نہیں ان کے پاس سوائے فنکشنز کے لیے تیار ہونے کے لیے دوسری کوئی اس مفید نہیں ہے ان کے ذکرے کیوں ہوتے ہیں سمجھ وہی آتی ہے جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتی ہے کہ ان کا میار کچھا ہے کھوکھل ہے وہ بودہ میار ہونے کی وجہ سے ساری سہورتیں موجود ہیں لیکن میار جب درست نہیں ہے تو یہ بیر ہنڈے نہیں چلتے ہیں اس لیے ہم سب کا یہ ذمہ ہے کہ خوبصورتی مالو پاولت اور اسی طرح اچھے خاندان یہ فطری طور پر ہماری خاش اور ضرورت ضرور ہیں مگر اگر یہ تینوں چیزیں مل جائیں اور اللہ دین نہ ملے تو پھر ہر چیز چھوڑ دیں چاہیے کیونکہ جہاں دین نہیں ہے وہاں باقی چیزیں آپ کو پرسکون عمر نہیں دے سکے اور اگر اللہ دین ہے تو پھر انشاءاللہ مال کم بھی ہوا تو چلے گا نیمہ سے رنگ بڑے کمال کے نہیں تو چلے گے خاندان بڑا کمال کا نہیں تو چلے گا اس لیے کہ اللہ سے درنے والوں کے میارات آر ہیں اور اللہ سے نہ درنے والوں کے میارات آر ہیں اسی طرح کون چیز آ جاتی ہے یہاں ہم تو اس کو محسوس نہیں کرتے ہیں بالخصوص وہ جو کفار کے ساتھ مکس ہو کے رہ رہی ہیں ہندوستان میں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور بیرون ممالک کے چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی اور مہنے جو کفار کے ممالک میں رہ رہی ہیں ان میں ایک بڑی قدار سامنے آ رہی ہے کہ خودسری کی بنیاد پر سرکشی کی ادریلی اور سیکنریزم کی بنیاد پر مسلمان لوگوں کی بیٹیاں وہ پیور کفار کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں ہندوستان میں بھی یہ مسئلہ چل رہے ہیں اور انگلینڈ یورپ میں بھی یہ مسئلہ چل رہے ہیں اور وہ لوگ کئی شردیتی کے مارے بتاتے نہیں اور کئی ہی دھوکے دفاع کرتے ہیں کہ کیا حرد ہے ہمیں تو وقت بتاتا ہے کہ کیا ہے لیکن کسی کسی اس طرح کے رشتوں کے ساتھ بے باق ہو کے من چانا پھر اس کا مستقبل خیم اور مغنی نہیں ہوتا کسی مسلمان حمد کے لیے کسی ہندو سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں لیکن وہاں ہوئے ہیں اور جو پھر آپ ایک نئی پروڈکشن سامنے آ رہی ہیں نہ وہ پتہ ہم ہندو ہیں نہ پتہ ہم مسلمان ہیں الٹا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی سارا کچھ ہی چلتا ہے اصولاً کچھ بھی نہیں چلتا کچھ نہیں چلتا میرے بھائی ان معاشروں میں یہ پرابنپی سامنے آ رہی ہیں جو کفار کے ساتھ مکس ہو کے رہ رہے ہیں کہ یہاں سے بات سلی گئے گیا کہ ان کی شاہدی بیاء بجائے اس کے کہ امام اسلام کی بنیاد پر ہو کوئی پسنا سامنے نہیں رکھا جاتا بے لوگ اور بغیر کسی پریشانی کے وہ کفار کے ساتھ اس طرح نکاح کر رہے ہیں کہ جیسے آن معاشرے میں کیے جاتے ہیں لیکن پر ان کا مستقل بڑا خوفناک ہے اللہ سب کو ہدایت عطا کرنا اسی طرح اور چیز ہے وہ ہے نکاح کے سنسرہ میں نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھ لینا ہمارے ہاں تو شاید مصبی طمقہ بالخصوص اس کو بڑی شدت کے ساتھ نظر انداز کرتا ہے لیکن اس چیز کی رخصت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اور آپ کی محلومن بطلائے میں یہ دیا جا سکتا ہے آپ نے ماں صحابہ کو کہا کہ دیکھ لو اگر یہ گناہ کا کام ہوتا تو آپ روز دیتے ہیں ہاں اکیلے پارکوں میں پھرنا گفشم لگانا نکل جانا یہ اس سے مراد نہیں ہے اس سے مراد ایک نظر دیکھ لینا ٹھیک ہے جس طرح ہمارے ہاں بعد محضو فیملی ماں باپ پاس پیٹھے ہوتے ہیں بچہ بچی ایک نسوے کو دیکھ رہتے ہیں لیکن کب دیکھ رہے ہیں ابھی بات شروع ہوئی نہیں سب سے پہلے لکھاؤ جی نہیں فیملی کے ممبرز اس کا جو بہترین حال نہیں ہے وہ باقی ساری چیزیں فائنل کر لیں بطلب نظر آ رہا ہے کہ بھی باقی تمام ضرورتیں ہماری پوری ہو گئی ہیں جو ہم چاہ رہے تھے تو صرف یہ فائنل راڈ کہہ لیں کہ بھئی یہ دونوں اگر ایک نسوے کو دیکھ لیں تو یہ آخری کہہ لیں کہ مرحلہ ہونا سائے یہ نہیں ہے کہ بھئی پہلے باتا لڑکہ نڑکی کو بٹھا دیں تو یہ مسئلے سٹارٹ کے نہیں ہیں باقی چیزیں اگر سمجھ آئیں تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ فائنل راڈ سے پہلے بندہ کہتا ہے چلو بھئی یہ بھی ایک خیر پر مبنی حقبت پر مبنی طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دو تین صحابہ کو یہ کہا کہ دیکھ لو تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مام آپ کی موجودگی میں دیکھ لیا جاتا ہے یہ کوئی قبیرہ گناہ یا سگیرہ گناہ نہیں ہے اسلام نے اس کی رکھ سدی ہے اور میں سمجھوں کہ اتنا آئیڈیل حال کا یہ ہے کل کی لڑائی جھگڑے کا آج شاندار ترین حال ہے اور یہ اتحا پسندی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ہم نہ لڑکے لڑکی کو اس کی گنجائش دیں پھر وہ جو دیکھتے ہیں نا پھر ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا پھر صرف بلینٹ میلنگ ہوتی ہے یہ طریقہ بس کہہ دی جائے کروا دیں گے ٹھیک ہے ورنہ چاہیے آرکھیں اس لیے کہیں کہ دار دار آستہ اختیار کر رہیں اور اپنے گھروں میں ایسا ماہور نہ بنائیں کہ ہمارے بچے بچیاں ماں باپ کو کراس میں دا کے کہیں ادالت تو ہے اپنا مدر چاہ دیں ایسے راستے کھولنے سے بچیں اعتدال کا راستہ دینا چاہیے اس میں ماں باپ کی وجودگی میں جس طرح ایک بہر برشتہ ہے آپ اس کے ہاتھ ہیں چیرہ ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھا جا سکتے ہیں اتنا بھی اس لحاظ سے جنرم اور رومات پر کم اس کا مقالقہ بندہ یہ ہی کہہ سکتا کہ جنرم میرے تو مجھے تو اس کھونٹے سے فان دیا گیا مجھے تو اس مسئیبت میں کھان دیا گیا ایک یہ چیز ہے یہ دیکھنے دکھانے کی گنجائش ہے اس کا فائدہ شریعت دیتی ہے شدنوں کی بجائے باقی تمام مرحلیں پورے کر کے یہ مرحلہ بھی پورا کر لینا چاہیے انشاءاللہ اس میں اللہ نے خیاری رکھی اے ایسا نہ ہوتے ہم دھار میں اور جناب خان کھا کی دیواریں انچی کرتے جائیں اور کھنٹیاں لگاتے جائیں اور ہمارے موبائل بتائیں کہ بس روڑ دے کوئی نیٹ کا انچی کرنے دی ہی جیال ہے جو تو اسی لکھاڑا چاہتے تو اٹھے تو بہت آسا ہون جی پڑتا ہے تو کیا فائدہ ہے اس طرح کے کھنکھلے کھنک کرنے کا ادمار دے بھی ادمار پیدا بھی کریں محول بھی دیں جو وہاں اسلام نرمی دیں وہاں نرمی دیں جائیں اسلام سکتی کریں وہاں سکتی کریں خود ساختہ مزاجوں پر اسلام کو ڈھالنے سے بچیں تاکہ غیر دنچری فیصلے ہاں نہ کس رکھیں اسی طرح کون چیز ہے کہ جب رشتے دیکھنے دکھانے والے آتے ہیں یہ مرحلہ بڑا حساس ہوتا ہے میرے انہائی اسوبل ہے جو اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے تو چین نہیں سکتا اور جو آپ کی قسمت میں نہیں ہے آپ کی چلاکتی ہوشیاری آپ کی اپروچ میں اس کو نہیں کرنے دیں اگر یہ ہوتا نا کہ آپ اپنی چلاکی ہوشیاری سے اپنی مندریں حاصل کر لیں تو ساتھا گندا تھا ویسے فارق ہو گیا تھا لیکن یہ بسنے کا حاد نہیں کیا ہوتا ہے دیکھنے دکھانے کے مواقع پر بعض لوگ وہ مسنوئی پن معاشرے کو شو کرواتے ہیں ایک دوسرے کو جو زمین پر نہیں ہوتا یہ اتنی غلط اور کمزور کوشش ہے کہ جن انکشاف ہوتا ہے کہ کہا کچھ گیا تھا نظر کچھ آیا ہے تو میرے بھائی پھر رشتے شاک ہونے کے بعد جو خرابی پیدا ہوتی ہے پھر وہ سنبھالی لی جاتے ہیں پھر وہ فریق جو مسنوئی پن سے کام لے رہا تھا کہ اس میں خواہ کچھ دکھایا کچھ ہے پھر جب یہ چیزیں کھل کے سامنے آتے ہیں پھر شادیاں اچھے طریقے سے نہیں چلتے ہیں پھر بیٹیوں کی عزتیں بھی ہوتی ہیں پھر بیٹوں کی بھی حصت اس طرح نہیں ہوتی اس لیے بہت سے انا ضروری ہے کہ جب ایسے مواقع بدلیں آئیں مسنوئی پن سے کام نہ لیں بلکل جو ہے اس سے دس نمبر کام کر کے پیش کرتے ہیں بڑے اچھے رہے گئے یہ نہیں کہتا رہا ہے آپ کی پچیسہ اور آپ کہہ رہے ہیں رہا ہے سنجی کیوں جائزیں براپر کام جو تو کر لیں وہ تو کی کوٹھیں دلا لیں رشبت نے اپنے کیا کرتے ہو کیوں مطمئن کرتے ہیں اگلے بنجھے کوئی جھوٹ گور کے یہ باہر گاڑی آتی کھڑی ہے آپ نے ہی سمجھو سبحان اللہ پہلی بنا رہے ہیں گاڑی کسی آپ نے ہی سمجھو یہ تو بہت نہیں کہ کر لیں بھئی مکان آپ نے ہی سمجھو اور میرے بھائی کہیں دو ریٹ کہیں کونسی قیامت آ رہی ہے ٹھیک ہے اگر ہم مصنوعی روبوٹیں پیش کریں گے تو پھر دوسری طرح اصلا یہ ہوتا ہے ہمارے دور میں میٹرن میں کھانی چلتی تھی گھر سے کھانتا تو وہاں پر یہی کھانی کھانی چلتا ہے ہمیں کے لیے دونوں نے پتہ نہیں مام مام کے کیا پر کچھ جمع کر دیا اور ہر کوئی دوسری کو تاثر دے رہا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے پاس کیا گیا ہے اور جب کچھ وقت گزر گیا ہماروں در ہی تھی تو دونوں کو فون آنے شروع ہو گئے وہ ساڑا زمان واپس کرو تھاڑی کٹی واپس کرو اساملے کے دیتے چاڑا ہے یہ مام کھول گیا تو سمجھنا آئے تو انہوں نے اسے سے چھپا رہے تھے پھر وہ جو لڑکے والے تھے وہ آئے ویسے وہ بیٹے دوپے تھے تو ان کی ایک دو عورت دوسری دیسری سلوڑی پر جب اوپر گئی تو اوپر جا کر سکے دیکھا کہ کچھل کی جو حالت تھی ڈوٹے پھوٹے پھرش ہر نگا بکری بچائے اور عجیم سا محول اسم اندر ہوئی ما تو ہمارے ہارے ڈائنگوں سافت کیے جاتے کس طرح لفظ گولہ جاتے ہیں لاؤر ہی نہ نا ٹھیکن ہس یہ تو اٹھوٹے ہوگے نہ لائے لئے تھلے اور ٹھیکرے ہم بھی گاڑی کا فرنٹ ساف کرنے والے پانٹیوں کو ساف کرنے والے نہیں ساف ہوتے تمہارے واشون ساف نہیں ہوتے نہیں ساف ہوتے تمہارے کچھن ساف نہیں ہوتے وہ جب عورت اوپر گئی تو گاڑوالے پریشان ہو گئے کہ یہاں کہاں پہنچ گئے تو سورت نے کہا اسی ٹینشن نہ لگو تو آٹی دی اصل اے یہ ہے اسی ٹینشن نہ لگو اسی کی سارا کوڑی ماں دے پہی کھنٹا ہے پھر وقت اس نے کو بیلی نیو اور تسلیم سے بھی تھی کہ یہ ایک بڑا فروسورت انہوں نے محاشر کی ناغہ دکھایا تھا یہ وقت جزرنے کے ساتھ کام نہیں ہوا بڑا ہے اب یہ جو ہم اپنے کروگا فرمیشن کرنے کی بجائے تھا ہر سارا رخ محلوسار رہے ہیں نا مہار میں حال کا وہ ہے کہ جمنا بغلا جاتا ہے میں حالی میں نایک پرتا بھی رہ جائے گا نایک پرتا بھی رہ جائے گا تو وہ کہتے ہیں اگر اگر کی قیمت کیسی ہے گھر کی افراب کیسی ہے اور جب دو چار دنوں بعد یہ اصرار کھلتے ہیں پھر واپسی کے راستے تو نہیں ہوتے تنقیل کی دروازے کھلتے ہیں پھر تنس کے دروازے کھلتے ہیں پھر تنس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے عمر کے عام ہو گئی ہے وہ کی باب و شکت پھر مسئلے حل ہونے کی وجہیٹس طرح ہو لہذا ایسے مواقع پر بلکل مسلوی پر اختیار نہیں کرنا چاہیی اسی طرح رشتے دیکھنے کے حوالے سے ہمارے آئے کے بڑا قبی طریقہ پائے لگتا ہے مجھے تو ذاتی طور پر اس سے بڑی تقریف ہوتی ہے اور ہر کسی کو ہو سکتی ہے رشتہ دیکھنے والے آئیں کاروانے سکڑے بہے ہیں ہدا کریں کہ میں یوں پاس کھا جاؤں اینجلے کو بڑا پٹا پڑھانا پرادر کے پاس ہونے ٹینشن لگی لیا پوری فیملی سونی پر لگی لیا تکلفات ہو رہے ہیں خیر آگے وہی پر پزر پزر شروع ہو گئی کوئی طریقہ نہیں کہ ہم آپ کو بتا دیں گے بھئی اچھے طریقے سے مشورہ ہم کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے کہ پسند آگیا وہاں پر اچھے الفاظ سے باپ کی گا سکتی نہیں پسند آیا تو ایسا محور نہ بنائے کہ بچے کی جان نکل جائے یا بچے کی جان نکل جائے یہ سوٹ سوچ کے کہ میرے ساتھ وہ کیا رہا ہے اور ایسی ایسی عورتیں ہم نے دیکھی اپنی اولادی لیمیٹ ستھی دی انتیر تے ہونوالی بھوٹی کو چلا چلا لیتے دیکھو بھئی یہ دیکھو ہے چار شاہ ٹھیک تو ہاں کیاڈ آگیا دیکھو ایک ایک بندہ اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہے ہر چیز کو کٹ اس طرح ہے فائنل ریکوارڈ کو بھی میڈیکل ریکوارڈنگ ہونے تھا کر کے دے نہیں ہے اور بندہ پوچھ رہے سرکار کتنوں آئے انتے بھی کچھ ایسی بھی آیا ہے کہ نہیں ہونتے سنے اپنے پھڑے کے طورت ہے ایسی بھی کچھ ایک نہیں دے رہے تھا آٹھ لکھا تو نکل گیا کام سیدھا ہو جائے وہاں نہیں دیکھ رہے کہ کیا کیا ماملاں اور ہماری دوسرے کے بچے بچی کو دیکھ رہی کیاتی ہیں تو اور کسم کا اٹھا سانگ ہے وہ کسیم نے وہ تریلے ہیں جو اس وقت بچی کے پیشانے پر آ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے عزت کا باعث نہیں تکلیف کا باعث ہے آئیڈیا جو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کس طرح کسی بچے بچی کو دیکھنا ہو ضروری نہیں پورا محور برائے آئے اور اس کے بعد اگلے لوگ جناب وہ سولی پر ٹھنگے ہوں بغیر بتائے غیر نفس طریقے سے سو جگہ ہوتے ہیں نارمانی جنرلی دیکھنے دکھانے کی کہ بنداصل طریقے سے ہمارا کلائی مالکو بیٹی تو بھی جائے گا اس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے لیکن ایسا محور نہ بنائے کتنی بچیاں ہم نے سنی کہ جنہوں نے پانچ شے سات نفا جب رشتے والے آئے ریجیکٹ کر کے گئے تو انہوں نے فیصلے کیے کہ اب مار تو جائیں گے لیکن رشتہ آئے کر رہو ہیں تو اس لئے نا ہم بچوں بچوں کو منڈی کا مال نہ بنائیں کہ دو پروجیک چلا کے بخاؤ یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں سب کی بیٹیوں کی جیسے ہوتی ہیں بیٹیوں کی جیسے ہوتی ہیں اعدادال میں خدود میں بپارک میں رہا کے ہمیں بات کرنی چاہئے اور برخصوص اگر رشتے پسان نہ آئیں تو شکلوں کو بنیاد بنا کے کبھی ریجیکٹ کرنے کا بیان جاری نہیں کرنا چاہیں گے یہ اللہ کی تخلیق ہے کسی نے اپنا چیرہ اپنی رنگت اپنے نیا نکشمود دراشے نہیں ہیں اس لئے آخر طریقے سے کوئی اچھا طریقہ پیش کریں جس چیزیں ہوتا یہ اندازت پیار نہ کریں کہ میرے اس لئے اس پر تنقید ہوئی اس پر تنقید ہوئی بڑے طریقے ہیں اصل طریقے سے سمجھا دینے کے کہ بھی یہ ہم نہیں کر سکتے اس کی کوئی وجہ اپنے مجدے میں آپ نے گلے میں بھی ڈالیں گے کوئی بھی ہم نہیں آجاتی لیکن اگلے بچے بچی کا جو ایمج ہے جو اس کی حصت نفس ہے اس کو مجروع ہونے سے بچائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے پور بکار طریقے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کوئی بہتری عطا کرو اسی طرح میری گزارشی سلسلہ میں یہ بھی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کی دوتوں کی بھئی رائے لینا بڑا ضروری ہے چونکہ ساری باتیں ہم یہ خطبے میں نہیں کر سکتے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نیس سب خطبہ کے اندر آپ ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ لڑکی کی رائے کتنی ضروری ہیں اور زبردستی نکاح کیوں نہیں کیا جا سکتا اور لڑکے کا بھی زبردستی نکاح کیوں نہیں کیا جا سکتا ولی کا جو حق اور حقوق ہے وہ کیا ہے اور وہ کون کون سے نکاح ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں لیکن سوف اس نہرام نکاح ہے وہ نکاح نہیں ہے وہ کہنے بدکارلوں کے راستے ہیں وہ کون سے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس وقت ناکس بات کریں گے وہاں توفیدی اللہ باللہ حلیق الفرز